یہاں پہ سوال اس میں مزید یہ ہے کہ احناف آپ کے نزدی قرآن و سنت پر عمل پیرا ہے یا نہیں وہ سیدھے راستے پر ہیں یا گمرا ہے دیکھئے احناف کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ امام ابو حنیفر امتلالے کی تقلید کرتے ہیں اور جہاں تک کہ ہم نے لوگوں سے سنا ہے ان کا کہنا یہی ہے کہ امام ابو حنیفر امتلالے ہی کی تقلید کرنا چاہیے اور چاہے امام شافی کا عمل سامنے آئے چاہے امام مالک کا سامنے آئے چاہے امام احمد کا سامنے آئے ہم کو صرف امام ابو حنیفر کی ماننا چاہیے تو یہ جو اصول ان کا بنایا ہوا ہے قرآن و سنت میں اس کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے کہ ساری امت میں سے کسی ایک انسان کو خاص کر لیا جائے کہ اس کے تمام اقوال کو ماننا واجب اور لازم قرار دیا جائے اس طرح کی کوئی دلیل ہمارے علمیں قرآن و سنت میں نہیں ہے ایسی کوئی شخصیت اگر ہو سکتی ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے بلا شبا امام ابو حنیفر امتلال علی علماء امت میں سے تھے اور اسی طرح سے دوسرے ائمان ان کے جو بھی اقوال ہیں ان میں ثواب اور خطا دونوں کا امکان ہی نہیں بلکہ وقوع بھی ہے جیسا کہ علماء نے اس کو تسلیم کیا ہے اور خود علام غزالی وغیرہ نے اس بات کو بتایا ہے اور شاہ عبد الحیل اکنوی وغیرہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے اور تقی عثمانی صاحب نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ بعض اقوال امام ابو حنیفر امتلال علی کے آج معمول بھی نہیں ہے تو ان کی شاگردوں نے بھی کئی چیزیں ان کی چھوڑ دیں تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ کوئی عالم آج کا ہو یا پشلا ہو اگر اس کی تحقیق سے ہم استفادہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں امام ابو حنیفہ ہو یا امام الشافعی ہو امام مالک ہو امام احمد ہو یا اسی طرح سے دوسرے ائمہ ہو ان ائمہ کی جو بھی خدمات ہو چاہے وہ حدیث کے میدان میں ہو تفسیر کے میدان میں ہو یا فقہ کے میدان میں کسی بھی میدان میں ہو تمام امت کے افراد کو چاہیے کہ اس سے استفادہ کریں یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم امام شافعی کی تحقیق پر حمل نہیں کر سکتے کیوں بھئی وہ امام نہیں تھے انہوں نے جو تحقیقات کی وہ ایک خاص طبقے کے لیے کی یا پوری امت کے لیے کی ان کے جو جوابات تھے وہ کیا کچھ خاص لوگوں کے لیے تھے کیا انہوں نے جو جوابات دیے پوری امت کے لیے نہیں ہیں تو اس کو ہم کیوں قبول نہیں کرتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے یہ ہمارا ان لوگوں سے سوال ہے جو یہ کہتے ہیں کہ صرف امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ماننا لازم ہے تو قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اس اعتبار سے یہ چیز صحیح نہیں ہے دوسری بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں اس کا جواب میں نے دے دیا ہے کہ احناف اگر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ کی ماننا چاہیے تو ایسی صورت میں ظاہر بات ہے احناف ہی نہیں کوئی اہل حدیث بھی اگر ہوگا اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں فلان شیخ البانی کی ماننا چاہیے شیخ بن باز کی ماننا چاہیے یا کسی بھی شیخ کی ماننا چاہیے اہل حدیث بھی گمراہ ہوگا تو اس سے زیادہ آپ کیا کہلوانا چاہتے ہیں